بسم اللہ الرحمن الرحیم رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے یا میڈلیسٹ کی جو سچویشن ہے اس کا فیوچر کیا ہے یہ تو ہمارا بنیادی سوال ہے لیکن جو اس وقت تاثر بنتے میں نظر آ رہا ہے جس کو ویسٹرن جو انیلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں پالیسی آف ڈی کیپٹیویٹنگ یعنی جتنے اہم لیڈرز ہیں ریزسٹنس ایکسز آف ریزسٹنس کے ان سب کو بڑا سکسیسفلی اسرائیل نے ٹارگیٹ کیا ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے قاسم سلیمانی سے جس کو امریکن ٹرون نے ہٹ کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسماعیل ہانیا کی شہادت ہوتی ہے اور پھر فواد شکر کی شہادت ہوتی ہے لبنان میں اور پھر سید حسن نصر اللہ اور اب ابو ابراہیم یاہیہ سنوار کی شہادت ہوتی ہے تو کیا ریزسٹنس کی جو مومنٹ ہے وہ کمزور ہوئی ہے یا اسرائیل اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہے یا ناکام ہے بیکاز اسرائیل کے دو بڑے حدف تھے حماس کے خلاف آپریشن کرنے کے حوالے سے ایک یہ کہ جو ہوسٹیجز ہیں ان کو واپس لائے جائے اور دوسرا یہ کہ حماس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے اب سوال یہ ہے کہ کیا حماس کے محاذ پہ وہ سکسیسفل ہیں یا انسکسیسفل اس کا تائیوں دخوی صاحب کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم کہ حزباللہ کیا پہلے سے کمزور ہے یا اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ابھی بھی انٹیکٹ ہے چونکہ گراؤنڈ آپریشن اسرائیل نے شروع کر دیئے ہیں اور لیبنان سردرن لیبران کے کچھ حصوں اور کچھ گاؤں کے اندر وہ گئے ہیں وہیں سے ان کو کیشولٹیز بھی بیئر کرنی پڑی ہیں لیکن وہ آپریشن کر رہے ہیں تو یہ ساری گفتگو کریں گے پہلے تو فراز آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے شو کے لیے ٹائم دیا فراز پہلے اپنی ڈسکرپشن دیجئے گا کہ آپ کی ڈسکرپشن میں کیا اسرائیل پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے یا کمزور اور جو میڈلیسٹ کی سچویشن ہے یا سنوار کے بعد اس کی تصویر کیا بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر منور آپ کا دیکھیں اگر اس میں on the surface ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اسرائیل نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں اگر ہم لیڈرشپ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہزباللہ کی تمام لیڈرشپ اور حماس کی جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ اسرائیل نے ان کو سکسیسولی ٹارگٹ کیا ہے پچھلے ایک سے ڈیر سال میں لیکن اگر اس کے علاوہ ہم اسٹریٹیجیک لیول پہ دیکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر دیا جائے تو کیا اس سے پورا جو اسٹرکچر ہے اورگنائزیشن کا وہ کلیپس ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا اسماعیل ہانیا کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ جب ٹاپ لیڈرشپ ماری جا چکی ہے تو غزہ پہ جو کنٹرول ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گا لیکن اسماعیل ہانیا کے فوری طور پہ اسماعیل ہانیا کی شہادت کے فوری طور کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ابو ابراہیم یعیہ سنوار کو لیڈر بنا دیا گیا ابھی یعیہ سنوار کی شہادت ہو گئی ہے تو اس کے بعد یقینی طور پہ کوئی نیا لیڈر آ جائے گا اسی طرح اگر ہم حضب اللہ کے معاملے میں دیکھیں تو حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ہمیں لگ رہا تھا کہ اسرائیل بہت سکسیسفولی لیبنان میں پینیٹریٹ کر دے گا لیکن حسن نصر اللہ کی شہادت کو بھی اب کافی عرصہ گزر چکا ہے لیکن اسرائیل ابھی تک لیبنان میں انٹر نہیں ہو پایا بلکہ بارڈرنگ ریجن پہ موجود ہے اور وہاں پہ اس کی کیجویلٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بدین اسرائیل جو سینٹرل اسرائیل ہے وہاں پہ بھی اٹیک بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کل کی ہی نیوز ہے کہ جس میں نیتن یہو کے گھر پہ بھی حملہ ہوا ہے تو اس سے یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اگر جو اسرائیل کی جو پالیسی ہے کہ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے تو اس سے یہ پوری ارگنائزیشن کولیپس ہو جائیں گی جو اس طرح کی ملیشیہز ہیں نون اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یا جو گوریلا وارفیر میں جو پرفیکشن رکھتی ہیں اس طرح کی ارگنائزیشن کبھی بھی لیڈرشپ پہ ڈپینڈ نہیں کرتی ان کا کمارڈ این کنٹرول سٹرکچر کبھی بھی لیڈرشپ پہ ڈپینڈ نہیں کرتا کسی سنگل انڈویجول پہ ڈپینڈ نہیں کرتا بلکہ وہ ایک آپ کا پورا کا پورا ایک ارے آف ان کے افیشلز ہوتے ہیں جہاں سے وہ اپنے جو آپریشن سے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اور آپ طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو ارگنائزیشنز ہیں وہ اپنے بعد تین سے چار سکسیسرز ایٹ اٹھائیم موجود رکھتی ہیں کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس اسٹیٹ پاور نہیں ہے اور ہم ایک لیمیٹیڈ وارفیر گوریلا وارفیر اسیمیٹرک وارفیر پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں تو لیڈرشپ کی الیمنیشن کا خطرہ بہرال موجود رہتا ہے تو اسی وجہ سے اٹھائیم وہ چار پانچ ان کے سکسیسرز موجود ہوتے ہیں کہ اگر ٹاپ کا انڈویجول مارا گیا تو اس کا سکسیسر موجود مارا گیا تو اس کا سکسیسر موجود ہو اور ہماس کا تو ہم نے پہلے سے دیکھا کہ ہماس کے جتنے بھی لیڈرز ہیں فاؤنڈنگ فادر سے لے کر ہماس کے جو سیکنڈ لیڈر بنے پھر اسماعیل حانیہ ہو گئے اور اب یہایہ سنوار ہو گئے تو یہ سارے کے سارے شہید ہوئے ہیں ہماس کے if I'm not wrong چار لیڈر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں لیکن کیا اس سے ہماس کولیپس ہو گئی نہیں ہماس کولیپس نہیں ہوئی تو میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے بھی کوئی فرق پڑے گا ہاں وقتی طور پر کچھ ایمپیکٹ کچھ ایفیکٹ آ سکتا ہے کہ آپ کو آپ کو نظر آئے کہ کسی طریقے کی ڈس آرینٹیشن ہے لیکن فور ای لانگر ٹرم I think this is not the solution اور اسرائیل اس طریقے سے جو اپنا وکٹری کا خواب دیکھا ہے I think it is gonna fail in this یہ بتائیے گا کہ اسرائیل نے تو سکسیسفلی جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگیٹ کیا ہے چاہے وہ ہماس کی ہو یا اس وقت ہزباللہ کی ہو اور ماضی میں بھی انہوں نے سکسیسفلی ٹارگیٹ کیا لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماس یا حزباللہ یا ایون ایران انہوں نے اسرائیل کی لیڈرشپ چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جس ڈرون کی آپ نے کل بات کی اس میں کہا جا رہا ہے کہ نیتھن یاؤ کے چھوٹے بیٹے جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی وہ مصدقہ کوئی خبر نہیں ہے حالانکہ کسی اسرائیلی نیوز ایجنسی نے یہ بات کہی ہے تو لیکن اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو وارفیر ہے اس میں اپر ہینڈ ہے اسرائیل کو اور پھر ان کی جو ایئر پاور ہے جس کو وہ اسکیلیشن ڈومینیشن کی جو سٹریٹیجی ہے وہ ڈیپینڈ ہی ایئر پاور پہ کرتی ہے وہاں پہ یہ ریزسٹنس مومنٹ یا ایکسز آف ریزسٹنس مارک آ رہی ہیں دیکھئے اگر ہم ٹیکنالوجیکل ڈومین میں دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی ایران سے یا پھر جو یہ ایران کے جو پارٹنرز ہیں حزباللہ حماس یا حج دشابی فور دیٹ میٹر ان سے کافی سوپیریئر ہے اسرائیل کو ٹیکنالوجیکل سوپیریورٹی بہرحال اس کی موجود ہے اور اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ اسرائیل کے ویسٹرن الائز ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کو ایک اپر ہینڈ ٹیکنالوجیکل ڈومین میں حاصل ہے لیکن اسٹریٹیجک ڈومین میں اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل کو میں نہیں سمجھتا کہ اپر ہینڈ حاصل ہے جہاں تک آپ نے بات کی کہ حزباللہ حماس یا فور دیٹ میٹر ایران جو سٹریٹیجک ایسٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور اسرائیل کو یہ ریالائز کروایا جائے کہ ان کی ایکسس وہاں تک موجود ہے اگر ہم ایران کے حملے پر دیکھتے ہیں تو ایران نے بہرہ اسرائیل کی ملٹری بیسز کو ٹارگٹ کیا ہے اور اس نے یہ شو کروایا ہے کہ ہماری ایکسس وہاں تک موجود ہے حزباللہ کا کل کا اٹیک جو نیتن یاہو کے گھر میں تھا کہ ہم وہاں تک اپنی ایکسس موجود رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہمارز جو ایک سمپل راکٹ سے جو کہ گائیڈیڈ میزلز نہیں ہیں جو کہ پانسو سے سات سو ڈالر کے بیچ میں ایک راکٹ تیار ہو جاتا ہے اس سے ہم دیکھیں کہ وہ اسرائیل میں پینیٹویٹ کر رہے ہیں سینٹرل اسرائیل تیلویف تک آ رہے ہیں تو یہ صرف ایک سنگنل ہی ہے یہ صرف ایک میسیج ہے اور میرا خیال سے جو وارفیر ہے اس کا یہی ایک پروٹوکول بھی ہے کہ آپ نے پہلے سٹریٹیجک ایسٹس کو ٹارگیٹ کرنا ہے پھر آپ نے جو ہے وہ ایکانومی انفرائیس پرکچر یا جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے اور پھر ون ٹو ون جس میں ایک آل آؤ وار کسی سی 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 بن تی ہے تو ابھی یہ تمام چیزیں حماس حزباللہ ایران یہ سارے جو ہیں صرف سگنل کر رہے ہیں کہ ہماری ایکسس وہاں تک موجود ہے اور ہمیں یہ بات بھی مدنظر رکھنی ہوگی کہ یہ جتنے بھی راکٹس یا میزلز یا ڈرونز آ رہے ہیں اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان کو انٹرسپٹ کرنے میں اب تک نکام ثابت ہوا ہے اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ آئرن ڈوم کے ہوتے وے ایرو ٹو اور ایرو ٹری میزلز کے ہوتے ہوئے اسرائیل نے یو ایس کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ تھاٹ ہے اس کو ایک وائر کیا اور اب دوسرے تھاٹ کی جو ہے انہوں نے پٹ اپ کر دی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ اسرائیل کو یہ ریالیزیشن ہو گئی ہے کہ جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ان کو تارگیٹ کر رہا تھا لیکن اب وہ اتنا زیادہ جو اپنے الائیس پہ ڈیپینڈ ہو گیا اس کا مطلب اس کی جو انٹرنل پاور ہے وہ ایکزاوسٹ ہوتی جا رہی ہے اور یہی جو پولیسی ہے وہ ایران کی ایکسیس آف ریزیسٹنس کی رہی ہے کہ اسرائیل کو ایکزاوسٹ اٹیک کیا جائے جس کے وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ بریک اپ پوائنٹ پہ 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 جائے تو میرا خیال سے ایکسیس آف ریزیسٹنس کی ابھی یہی سٹریٹیجی رہی یہ افراز آپ ماضی پہ تاریس کی جنگ تھی یا سیٹھ کی تھی یا تیہتر کی تھی اسرائیل نے اکیلا لڑا تھا جس میں امریکہ کی کم از کم ملٹری سپورٹ نہیں تھی لیکن جہاں پہ امریکنز کو اپنے بیری بیڑے اور پورا جو سسٹم ہے سائبر سسٹم وہ بیجنا پڑا ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے جس سے اسرائیل کی کمزوری کا احساس ہوتا ہے لیکن سے پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی تو آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک لیکن اس انداز سے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتا جس طرح سے بچے مارے جا رہے ہیں جس طرح سے انفرسٹرکچر تباہ ہوا ہے جس طرح سے لیڈرشپ ٹارگیٹ ہوئی ہے چاہے وہ لیبنان کا معاملہ ہے یا وزا کا معاملہ ہے ایون سیریا کا جو معاملہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ مسلم ورلڈ کہاں پہ ہے کیا وہ مدد کرے گی پلسٹائن کی اس کی ریکنسٹرکشن میں چھوٹنگ رک جاتی ہے دیکھیں اس کے دو اس کے پرسپیکٹیف ہو سکتے ہیں پہلا پرسپیکٹیف اگر ہم سیریا کو کیسٹیڈی بنا کے دیکھیں تو سیریا میں بھی ایک میسیو لیول پہ ڈیویسٹیشن ہوئی ہے اور یہاں تک ہے کہ صرف سیریا کا جو کیپٹل ہے ڈیویسٹیس وہ کسی حد تک بچا ہوا ہے اگر آپ ڈیویسٹیس کی حدود سے باہر جاتے جائیں تو آپ کو ہر طرف تباہی نظر آئے گی لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت سے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو پہلے سیریا کے الائس تھے یا نیوٹرل تھے تو انہوں نے اپنی اپنی آفرز رکھی ہیں دوبارہ سے ری انٹری ہوئی ہے نارملائزیشن ہوئی ہے جس میں جو گلف کنٹریز ہیں انہوں نے اپنی انبیسٹیس سیریا میں دوبارہ کھولی ہیں اور وہ بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو ہیں وہ تیار ہیں صرف ابھی اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ سیریا پہ بہرحال یو ایس سینکشنز موجود ہیں تو اگر ہم اس کیس ریڈی کو سامنے رکھیں تو کسی حد تک فائنینشل انسٹریٹیوشنز یا ایڈ کا سسٹم ہے اس کی وجہ سے کسی حد تک ایک ہیومن لیونگ کنڈیشن پہ غزہ کو لے کے آیا جا سکے یہ تو ایک پہلا پرسپیکٹیف ہے دوسرا پرسپیکٹیف تھوڑا سا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ملیٹرائز پرسپیکٹیف ہے یا ایک ہارڈ لائن پرسپیکٹیف ہے جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حماس پلسٹائن اسلامی جہاد حزباللہ اور ان باقی ساروں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر ابھی ہم نے سیز فائر کر بھی لی جنگ بندی کی طرف ہم چلے بھی گئے اور اسرائیل کے ساتھ صلاح کر بھی لی تو جو غزہ کی تباہی ہے اگر ہم نے سیز فائر کر دی تو اس کے بعد اسرائیل علاو نہیں کرے گا کہ غزہ کو دوبارہ اس طریقے پہ اس لیول پہ لے کے آیا جا سکے جو اکتوبر سیون سے پہلے تھا کیونکہ اسرائیل کی اس وقت یہ پالیسی ہے کہ غزہ سے حماس کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے اور غزہ جو ہے وہ ایفیکٹیولی اسرائیل کے گورننس کنٹرول میں آ جائے تو یہ بات ان ایکسیس آف ریزسٹنس کی فورسز کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے سیز فائر کر دیا تو غزہ دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ نہیں ہو پائے گا اور میرا خیال سے یہی بات انہیں موٹیویٹ کر رہی ہے کہ جب ہماری لیڈرز مارے جا چکے ہیں جب غزہ پوری طور پہ تباہ ہو چکا ہے تو اس وقت بیک فوٹ پہ جانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ہارنے کو کچھ ہے نہیں کیونکہ ہمارے پاس ساری چیزیں جو ہیں وہ ریڈی کولیپس ہو چکی ہیں تو یہی وجہ بنے گی کہ یہ مزید جو آپریشنز ہیں اسرائیل کے خلاف وہ مزید انٹینسیفائی ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ لیڈرشپ کو مارنے سے اسرائیل اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا تو میرا خیال سے یہ کی پالیسی وکٹوریس پالیسی نہیں کہلائے گی بلکہ یہ جو جنگ ہے وہ مزید انٹینسیفائی ہوتی جائے گی اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یایا سنوار کا جو ایک لاسٹ ایکٹ تھا کہ انہوں نے ایک بازو کٹا ہونے کے باوجود اور زخمی حالت میں ہونے کے باوجود انہوں نے ایک لکڑی سے اسرائیلی ڈرون پہ اٹیک کیا یا اٹیک کرنے کی کوشش کی تو وہ ایک سمبل بن چکا ہے ریزیسٹنس کے لیے کہ till your last breath last breath یا till the last drop of your blood آپ نے ریزیسٹنس کرنی ہے تو میرا خیال سے اس طرح کہ جو ابھی وار سیچویشن ہے وہ مزید انٹینسیفائی ہوگی اور یہی وار سیچویشن اور یہی انٹینسیفیکیشن باعث منے گی کہ غزہ ابھی in near future at least reconstruction کے طرف نہیں جا سکتا فراز اس کے اپوزٹ ایک سیناریو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک یہ کہ ہم pretend کرتے ہیں اس بیس کے اوپر جتنی تواہی ہو چکی ہے جتنی لازمی بات ہے حماس کے بہت ساری leadership بھی ماری جا چکی ہوگی جس کا اندازہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ information surface کے اوپر نہیں ہے اور ان کی military strength کتنی بچی ہے کیا وہ گوریلا وارفیر کو اس capability کے ساتھ جو اکتوبر 7 سے پہلے ان کے پاس تھی اس کے ساتھ کر سکتے نہیں کر سکتے اور پھر جو major leadership ہے خود حضباللہ کی اگر وہ اسیسی نیٹ ہو گئی یا شہادت انہوں نے حاصل کر لی اس کے بعد اگر امریکہ جس طرح سے pressure ڈال رہا ہے اسرائیل پہ یہ یایہ سنوار کے بعد یہ آپ کے پاس opportunity ہے کہ آپ سیز فائر پہ جائیں اور امدادی ٹرکوں کو اجازت دیں reconstruction کی اجازت دیں کہ وہ غزہ میں جائیں اور وہ امدادی سامان پہنچائیں اور اس حوالے سے غالباً پلسطینین authority کو راضی کیا جائے گا کہ وہ control استعمالیں حالانکہ اسرائیل کی یہ خواہش ہے اور ایران پہ پریشر اگر ڈالا جاتا ہے کیونکہ ماضی میں ایران نے ایک restaurant show کی ہے امریکہ کے کہنے کے اوپر otherwise restaurant show نہیں کرتا ہے ایران تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایران restaurant show کرے اور راضی ہو جائے کہ نہیں ہم ceasefire کے لیے تیار ہیں اور قطر تو ویسے ہی کوشش ہو رہی ہیں قطر میں اور اجبت کی اندر تو پھر اس صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ceasefire کی طرف معاملہ چلا جائے دیکھیں اس میں اگر ہم یو ایس کے reconstruction کی efforts کی بات کریں تو یو ایس اس با reconstruction کی بات نہیں کر رہا وہ aid کی بات کر رہا ہے اور aid آپ کا minimum level of living condition ہوتا ہے کہ جس میں جو وہاں کے affected لوگ ہیں ان کو at least ایک shelter provide ہو جائے کیم کی صورت میں refugee کی صورت میں ان کو کھانا ملتا رہے living conditions ان کی ایسی رہیں کہ وہ at least survive کر سکیں تو یہ بات تو بہرحال ابھی بھی موجود ہے بعد میں بھی possibility ہے کہ اس کی یہ مزید efforts ہو جائیں لیکن اس سے پورا جو infrastructure ہے وہ reconstruct ہوگا میرا نیخیال کہ اس طریقے کی کوئی possibility ہے دوسری situation اگر ہم اسرائیل کی طرف سے دیکھیں تو اسرائیل کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب تک hostage جو ہیں ہمارے release نہیں ہوتے تب تک ceasefire کی بات نہیں کی جا سکتی اور اسرائیل ابھی یہی indication دے رہا ہے کہ کیونکہ اب یایہ سنوار جو اکتوبر سیون کے architect تھے basically ان کی شہادت ہو گئی ہے تو اب حماس کے پاس کوئی reason بچا نہیں ہے fight کرنے کا تو حماس کی باقی جو leadership ہے یا جو ان کے soldiers ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اب hostages کو hand over کر دیں اور اس کے بعد ہم ceasefire کی بات کرنے جس میں اسرائیل جو ہے وہ effective governance کر لے اور جو حماس کی جو پوری command and control structure ہے اس کو disseminate کر دیا جائے میرا نہیں خیال کہ یہ جو offer ہے یہ حماس اس کو accept کرے گا کیونکہ اگر اب حماس کی جو political leadership یا political bureau جو قطر میں based ہے اگر ہم ان کی statements دیکھیں تو انہوں نے یایہ سنوار کی شہادت کے بعد یہی بات کہی ہے کہ ان کی جو شہادت ہے وہ اس movement کو مزید intensify کرے گی اس کا مطلب کہ although October 7 کے architect کو شہید ideology پہ قائم ہے اور وہ ان کے شہادت کے بعد back off کرنے کے نیے تیار نہیں ہے دوسری طرف اگر ہم حزباللہ کو دیکھیں تو حزباللہ کے بھی leader کی شہادت کے بعد ہم نے دیکھا کہ حزباللہ نے ابھی تک quit نہیں کیا بلکہ وہ border region پہ اسرائیل کا مقابلہ کر رہی ہے اور حسن اسرللہ کا جو status ہے وہ یہیہ سندوار اسماعیل حانیہ سے بہرحال اوپر اس وجہ سے رہا ہے کہ وہ ایران کے زیادہ ideologically بھی قریب ہیں اور ایران کی سب سے پرانے proxy partner بھی ہیں اور ان کی ایک اوور اول 2006 کی جنگ کے بعد ایک ایمیج اس طریقے کی بلٹ ہوئی تھی کہ ایک اس طرح کی ideologically driven organizations ہوتی ہیں ان کو مزید encourage کرتی ہے کہ وہ اپنے operations کو intensify کرے تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ جس طرح کی آفر اسرائیل دے رہا ہے اس cease سپٹیبل ہوگی کیونکہ ہوسٹیج ان کے پاس ایک سمجھنے ٹرمپ کارٹ ہے جسے وہ اپنی باتیں بنوا سکے اور cease fire اگر ہوئی بھی تو ان conditions پہ ہوگی کہ جو غزہ کا area ہے لیکن وہاں پہ اسرائیل اپنا effective governance یا military control وہاں پہ نہ رکھ اگر تو یہ بعد اسرائیل مان جاتا ہے جو کہ بہت مشکل ہے تب possibility ہے کہ cease fire ہو otherwise میرا خیال سے operations میں کم کمی یا پھر intensification آتی رہے گی لیکن یہ conflict بہرحال اب کی بار کافی prolong چلے بہت شکریہ آپ کے analysis کا ناظرین آپ نے فراز احمد کی analysis آپ نے سنی دنیادی جو فرق مجھے سمجھ آتا ہے آپ اپنے comments میں اس کا اظہار بھی کہ جو western analysis ہے وہ objective elements of power based ہے جب کہ وہ جو super structure ہے جس critical theorists بات کرتے ہیں new marxists بات کرتے ہیں اس کو ignore کر رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ نظریہ ہے جس جو shape up کر رہا ہے in axis of resistance کی movement کو یا external behavior کو اور یہی وجہ ہے کہ وہ give up کرنے کو تیار نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لمبی جنگ تین سال پان سال اسرائیل اور اس وقت امریکہ کی بھی ٹھیک نہیں ہے اور یورپ کی بھی ٹھیک نہیں ہے اس economic condition کے ساتھ وار کو linger کرنا جو فقط فائدہ دے رہی ہے چائنا کو اور رشیا کو کہ ان کا soft image اس خطے میں بڑھا ہے اور جبکہ امریکہ اور اسرائیل اور اس کی جو باقی ملحقہ طاقتیں یا supporters ہیں چائے region کے اندر ہوں ان کا تاثر بہت negative ہوتا جا رہے آپ کی comments کا انتظار رہے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ